اور تم لوگوں نے بیچا اپنی ماں کو تم لوگوں نے بیچا جن جو لوگوں نے باجوا کے ہاتھ پہ بیعت کی بیعت کی اتا بندیال کے ہاتھ پہ بیعت کی ان لوگوں نے دالروں کے عوض اپنے پاکستانی ماں کو بیچا جو بندہ امریکہ کے کہنے پہ کہ ہم جو چاہتے ہو ملک کا قرضہ بھی ہم دے گے سارے کا سارا آپ کے پاکستان کو سونے کے ساتھ تھو لیں گے آکے بیٹھ جو ہمارے ساتھ جو بندہ امریکہ کے ساتھ بیٹھنے کو تیار نہیں وہ انچور اور لٹر اور ڈاکو اور بیغیردوں کے ساتھ کیا بیٹھے گا نکلا تھا میں ان بچوں کے ساتھ صبح گھر سے دو دو رکعت نفل کے اپنے نابالک بچے نو سال کا عطا اللہ ساتھ ساتھ کی سکینہ اور چار سال کی خوشبو کو میں نے اس لیے اپنے گھر سے نکالا کہ ایک امام حسین نے بھی ایک سکینہ کو آزادی کی خاطر نکالا تھا میں نے بھی اپنی چھوٹی سکینہ خوشبو عطا اللہ کو آزادی کی خاطر ن نکالا میں نے بچوں کو گھر پہ سمجھایا ان کی والدہ کو سمجھایا کہ دو دو رکعت نفل پڑے ہم نکل رہے ہیں اپنی جانی قربانی دینے کی خاطر اپنی جانی قربانی ہمارا خون بھی بہے کوئی بات نہیں ہماری ماں غلام ہے ہم کیسے اپنے بیو اور بچوں کے ساتھ خوش رہیں پتہ ہر کسی کو اپنے ماں سے ہوتی ہے اپنی ماں سے جس رات کو بارہ بجے غیر آئینی اور غیر قانونی طریقے سے ہمارے ووٹوں سے آئے ہوئے ایک الیکٹڈ وزیریعظم کو ہٹا دیا گیا اور ہماری پاک سرزمین کی درتی کو جو کہ حقیقی معنو میں ہماری ماں ہے اس ماں کو اس بندے کے حوالے جس بندے کے اوپر نو تاریخ کو چار سو عرب کی کرپشن عید ہونے والی تھی مقصود چپلاسی کیس میں اس غلام کو لاکہ ہمارے پاکستان کے اوپر بٹھایا نو تاریخ کو لاکہ ہماری پاکدرتی ماں کو اس غلام کے حوالے کر دیا جذبہ یہی تھا کہ جب گھر سے نکلے اپنے تین بچوں سمیت جب پیدل نکلا یہی جذبہ تھا یہی مشن تھا کہ یہ میری ماں ہے میں اپنی ماں کی غلامی کی خاطر غلامی سے ازادی کی نجات کی خاطر میں نکل رہا ہوں جن لوگوں نے اپنی ماں کو غلام بنایا وہ بے غیرت تھے انہوں نے ڈالر لیے ڈالروں کے عویز اپنی درتی ماں کو بیچا جن جن پاٹیوں نے بیچا پیسے تو آئے رات کے بارہ بجے پانچ ہزار کروڑ روپے برا ہوا جہاز امریکہ سے لاکہ اسلام آباد میں خالی کروایا جن لوگوں نے خالی کروایا اور جن جن پاٹیوں نے پیسے لیے دو سو کروڑ روپے ہمارے جو خود کو اسلامی لیڈر کہتے ہیں مولانا فلدرامان چونکہ مولانا اس کو نہیں کہنا چاہیے اس بندے نے بھی دو سو کروڑ لیے اپنی ماں کو بیچا اپنی ماں کو بیچا تو جب ہماری ماں غلام بنی کیسے ہم اپنے اپنے گھر پہ اپنی بیوی اور بچوں کے ساتھ خوش رہے ہیں اپنی ماں کو ازادی کی خاطر ہم اپنے گھر سے نکلتے ہیں اور امران خان کا جنڈا اس لیے اپنے ساتھ اٹھایا اس کے سائے تلے اس لیے جا رہے تھے کیونکہ یہی بندہ ہے کہ پوری امت مسلمہ کی خاطر یہ لڑ رہا ہے صرف پاکستان کی خاطر نہیں لڑ رہا صرف ہمارے بچوں کی مستقبل کی خاطر نہیں لڑ رہا صرف ہماری ماں و بہنوں کے دپٹے کی خاطر نہیں لڑ رہا پوری امت مسلمہ کی خاطر وہ لڑ رہا ہے وہ امت مسلمہ تو کیا وہ جو غیر مسلم اقلیت ہے ان کے لیے بھی لڑ رہا ہے ان کے امن کی خاطر وہ لڑ رہے ہیں کہ ہمارے ملک میں ہمارے دنیا میں امن آ جائے تو انشاءاللہ جب تک خان لڑ رہے ہیں جب تک خان ایک لیڈر ہے حقیقی معنی میں اور لیڈر کئی سو سالوں میں ایک پیدا ہوتا ہے وہ عمران خان ہے وہ عمران خان ہے ہر کسی کو چاہیے کہ عمران خان کا ساتھ دے یہ ابھی جو ایک مرتبہ پر زمنی الیکشن میں یہ مداری نکلے ہوئے ہیں مداری کسی نے کالا اور صفی جنڈا اٹھایا ہوا ہے کسی نے بلیک جنڈا اٹھایا ہوا ہے کسی نے پیپل پاڈی کا کسی نے این پی کا کسی نے افتاب شیرپو کا مسلم لیگنوں کا یہی چور یہی ڈاکو تھے کل یہی غدار تھے یہ ایک دوسرے کی بینوں کو گالی دیتے تھے یہی ایک دوسرے کی بیٹیوں کو گالی دیتے تھے یہی ایک دوسرے پر کفر کا فتوہ لگا دیتے تھے ابھی آکے قوم کو شعور آ چکا ہے الحمدللہ عمران خان اپنی قوم کو اس طریقے سے سمجھا رہا ہے جیسے ایک باپ اپنے بیٹا کی تربیت اپنے بچوں کی تربیت کرتا ہے عمران خان نے قوم کو اس طرح جگایا عمران خان نے قوم کو اس طرح شعور دیا قوم کو شعور آ چکا ہے یہ تو گیارہ پارٹی ہے یہ ایک سو گیارہ پارٹیا بھی ہو جائے نا تب بھی یہ ظلیل ہوں گے انشاءاللہ سر آپ مردان سے بنی گالا چلے گئے تھے راستے میں ایک انسان ایک گھنٹہ پیادل چلتا ہے تو تھکاوٹ میں حسوس کرتا ہے اتنے دن آپ نے سفر کیا تھکاوٹ میں حسوس نہیں کی سر میں کہہ رہا ہوں جب میری ماں غلام ہو جب میری ماں غلام ہو میں کیسے تکاوٹ کی پرواہ کروں میں کیوں بھوک کی پرواہ کروں میں کیوں پیس کی پرواہ کروں میں کیوں موت کی پرواہ کروں میں جو نکلا تھا میں ان بچوں کے ساتھ صبح گر سے دو دو رکعت نفل کے اپنے نابالک بچے نو سال کا تاولہ ساتھ ساتھ کی سکینہ اور چار سال کی خوشبو کو میں نے اس لیے اپنے گر سے نکالا کہ ایک امام حسین نے بھی ایک سکینہ کو ازادی کی خاطر نکالا تھا میں نے بھی اپنی چوٹی سکینہ خوشبو عطا اللہ کو ازادی کی خاطر نکالا میں نے بچوں کو گھر پہ سمجھایا ان کی والدہ کو سمجھایا کہ دو دو رکعت نفل پڑے ہم نکل رہے ہیں اپنی جانی قربانی دینے کی خاطر اپنی جانی قربانی ہمارا خون بھی بہے کوئی بات نہیں ہماری ماں غلام ہے ہم کیسے اپنے بیو اور بچوں کے ساتھ خوش رہے ہیں خواجہ عصب کہہ رہے ہیں کہ عمران خان پر نئے مزید مقدمات بنائیں گے سر خواجہ عصب کون ہے ان کی حیثیت کیا ہے وہ ایک پٹواری ہے پٹواریوں کو نواز شریف نے بریانی میں گدے کا گوشت کلا 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 کے بے غیرت بنا دیئے ان کی کیا حیثیت ہے ان کی کیا حیثیت ہے یہی خواجہ عصب مولانا فضل عمان کو ڈیزل کا لقب کس نے دیا خواجہ عصب نے دیا این پی کو کافر کہلہ کب کس نے دیا تھا مولانا نے دیا تھا یہ زرداری کے اوپر یہ بات کس نے کسی کہ یہ بلیک ٹکٹ بیچ رہا تھا سینما کی نواز شریف نے کہی دی قوم پہچان لو ان لوگوں کو پیاری قوم جھاک جاؤ ابھی وقت ہے ابھی اگر اپنی ماں کی ازادی کی خاطر نہ نکلے تو خدا کی قسم جب اس قبر میں جاؤ گے اپنی ماں کی گود میں جاؤ گے تو یہ ماں تم لوگوں کو عذاب دے گی فضل رامان ڈیزل کہہ رہے ہیں ہم اس درتی کو اس ماں کو گرم کر دیں گے ان یوتیوں کے لئے آپ سب سے پہلے یوتیا کسے کو کہتے ہیں فارسی زبان میں یوتیا اس بندے کو کہتے ہیں جس کو اپنی بہن رشتے میں دیں جس کو بہنوئی کو یوتیا کہتے ہیں یہ یوتیوں کے لئے زمین گرم کر رہا ہے زمین ہمارے لئے تم نہیں گرم کر رہے ہیں اپنے لئے گرم کر رہے ہو ہم حق کی ہاتھ لڑ رہے ہیں ہم امت مسلمہ کی خاطر لڑ رہے ہیں ہم ختم نبوت کی خاطر لڑ رہے ہیں ہم اسلام کی خاطر لڑ رہے ہیں ہم پاکستان کی خاطر لڑ رہے ہیں اپنی درتی ماں کی خاطر لڑ رہے ہیں تو جب مرنے کے بعد اپنی درتی ماں کی گود میں جائیں گے یہ ہمیں محبت دے گی اور تم لوگوں نے بیچا اپنی ماں کو تم لوگوں نے بیچا جن جو لوگوں نے باجوا کے ہاتھ پہ بیعت کی بیعت کی ان لوگوں نے ڈالروں کے عوض اپنے پاکستانی ماں کو بیچا اپنی پاکستانی سرزمین کو بیچا انشاءاللہ ان لوگ کو عذاب دے گی قبر میں اچھا سر بلفرض اگر عمران خان نے پیڈی ایم حکومت کے ساتھ اتحاد کر لیا تو پھر بھی آپ کیا سپورٹ کریں گے عمران خان کو عمران خان جو بندہ جو بندہ امریکہ کے کہنے پہ کہ ہم جو چاہتے ہو ملک کا قرضہ بھی ہم دے گے سارے کا سارا آپ کے پاکستان کو سونے کے ساتھ تھو لیں گے آکے بیٹھ جو ہمارے ساتھ جو بندہ امریکہ کے ساتھ بیٹھنے کو تیار نہیں وہ انچور اور لٹے رہے اور ڈاکو اور بے غیر تو کے ساتھ کیا بیٹھے گا کبھی نہیں ہو سکتا ہمیں ٹرسٹ ہے اپنے خان پہ ہمیں ٹرسٹ ہے ہمیں یقین ہے اپنے خان پہ کہ خان نہ جھکنے والا ہے نہ بکھنے والا ہے اگر خان ان چوروں کے ساتھ بیٹھنے کے لئے تیار تھا تو آج ان کی حکومت ختم نہ ہوتی آج یہ چور ان کے ساتھ آج ڈیزل کو وہاں پہ کرسی ملی ہوتی لیکن خان کبھی قطعا ان چوروں کے ساتھ بیٹھنے کے لئے تیار نہیں میں کیوں کہوں کہ ہاں میں خان کے ساتھ دوں گا ہم نے جوانی قربان کر دی تھی تو انشاءاللہ اللہ تعالی کا فضل و کرم بھی آپ کے ساتھ ہوگا اور جو جو لوگ نوجوانوں کو بتا رہا ہوں جو جو لوگ بٹھ کے ہوئے ہیں تو خدا کیلئے ان کے اوپر محنت کریں ان دوستوں کے اوپر جن جن پارٹیوں کے ساتھ تعلق ہے ان کو اپنے ساتھ اس نیک قافلے میں شامل کریں